اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن دینا چاہوں گا لوکل گاڑی جو ہوتی ہے جو برینڈ نی وہاں پاکستان سے خریبتے ہیں اس کی فائل کے بارے میں لوکل گاڑی کی فائل اگر آپ سے گم جاتی ہے اور آپ کی گاڑی انریجسٹرڈ ہے تو میری پیلرشپ سے بات یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ نئی فائل ایشو کرنے میں ہلپ نہیں کرتے حالانکہ ان کے لئے لیگلی بینڈنگ اگر آپ زور لگائیں گے ان سے بات کریں گے تو وہ بنا بھی دیں گے لیکن آپ نے اگر گاڑی وہ رکھنی ہے تو اس کو فوراں ریجسٹرڈ وائیں اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہ رہے تو آپ جو ہے بیسیکلی گاڑی کی جو فائل ہے اس کو محفوظ جگہ پر رکھیں اور اس کی فوراں اس کو سکین کر کے ریکارڈ میں رکھیں کوپی رکھیں اس کو کسی لوکر میں کسی سیف میں رکھیں جانکہ وہ مسپلیس نہ ہو کیونکہ اگر گاڑی کو نمبر لگنے سے پہلے فائل مسپلیس ہو جاتی ہے گم جاتی ہے تو بڑا مسئلہ بنے گا گاڑی کی جو اوریجنل فائل لے اگر آپ نے بینڈ نو گاڑی خریدی ہے اس کے اندر کبھی بھی نہ رکھیں کیونکہ اگر اس کے اندر اصل فائل ہے اور گاڑی کے اندر اصل فائل ہے اور گاڑی علاہ کرے چوری ہو جاتی ہے یا کوئی چھین لیتا ہے آپ سے اور فائل بھی اس میں ہی ہے تو جس بندے نے آپ سے گاڑی چھینی ہے چھوڑی کیا آپ کی تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ ایک نکلی غصیر بنا کے تو آپ کو یہ شو کر دے کہ اس نے مجھے اپنی خوشی سے گاڑی سفر کی تھی اور کیش پیمر لی تھی اور یہ مجھے اب گاڑی نہیں بینچ رہا تو اس لیے یہ کچھ ایک دو باتیں ہیں جو گاڑی کی لوکل فائل کے بارے میں لوکل گاڑی کی فائل کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو یہ خاص خیال رکھیں کبھی بھی گاڑی کے اندر چاہیے پورٹڈ بھی ہو انریجسٹرڈ گاڑی میں اس کی فائل نہ رکھیں یہ بلکہ ریجسٹرڈ بھی ہو فائل کی کوئی ویلیو نہیں ہے گاڑی کے اندر کیونکہ وہ گاڑی انریجسٹرڈ ہے ویلیو ملیز کے نزدیک یا کسی جو سیکیورٹی کے دارے ہیں ان کے نزدیک گاڑی کی ریجسٹریشن کی کوپی جو ہوتی ہے بکلٹ ہوتی ہے کارڈ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے یہ اگر آپ کا ٹیمٹری نمبر ہے تو اس کی سلپ ہو اور اگر گاڑی انڈیسٹرڈ ہے ہی تو اس میں آپ کلر کپی رکھ لیں وہ اناف ہے اگر اپورٹڈ گاڑی ہے جیڑی کی کوپی اور یہ بلی وینتری جیسے کہتے ہیں اور اگر اپورٹڈ گاڑی نہیں ہے لوکل ہے تو اس کی ایک سیمپل جائے فوٹو کپی رکھیں کیونکہ یہ پہلے ہمیں دیکھا ہے کہ گاڑییں چوری ہوئی ہیں فائل اندر تھی بک اندر تھی تو بیسکلی آپ اس سے کوئی کلین کر سکتے ہیں وہ لیکل بیٹل بن جائے گا جس میں دوسرے کے پاس بھی پورا دلائل موجود ہوں گے کہ اس نے آپ سے گاڑی کی دی تھی اور آپ مکر گئے کیونکہ ہر چیز اس کے پاس ہے اس لیے یہ کہیں پر بھی رولز میں منشنڈ نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی ہر چیز گاڑی کے اندر رکھیں ٹریفیک پولیس کہتی ہے کسٹم والے کہتے ہیں بک فائل ہر چیز گاڑی کے اندر روجنل بماں آپ کے ڈرائیونگ لسنس اور ایڈی کارڈ کے آپ موجود ہوں گاڑی کے اندر اور اگر وہ کہتے بھی ہیں تو بعد میں کسی نے آپ کی ہلٹ نہیں کرنی اول تو وہ کہتے نہیں ہیں آپ گاڑی کی بک رکھیں اور اروجنل لگ رہا آپ نے رکھنی ہے میں نے تو ایسے ہونسلی رکمنڈ لوگوں کو یہ کیا آج تھا کہ آپ کلر کوپی رکھیں کیونکہ آج کل کرپیٹرائز سسٹم ہے انہوں نے صرف نمبر ہی چیک کرنا ہوتا ہے اور گاڑی کی چیسس یا آپ ایڈی کارڈ چیک کرنا ہوتا ہے پریکم بھی سونا ہے ایک کسٹم سونا ہے وہ نہیں چیک کرتے کہ فائل آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے اس لئے اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہ کریں اپنی چیزیں گھومنے سے بچائیں چھوڑی ہونے سے بچائیں اپنی اساسے کو سیف رکھیں فائل اور بک ہمیشہ ایک بند جگہ پر انہیں چیئے جس کا ایکسر صرف آپ کے پاس ہو اور کسی اور کے پاس نہ ہو اور اس کے لئے آپ کے ڈاکمنٹس ہی رکھیں ہوں ایسی جگہ نہ ہو اس کو آپ روز کھول بند کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے آپ کے نالج میں لے کے آنے تھی آپ کو بتائیے میں نے تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں یہ ایسی انفرمیشن ہے جو سب کے پاس ہونے چاہیے